تیسرا ڈیمانڈ میرا یہ تھا کہ مالے گاؤں ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں مالے گاؤں کے مریض کم ہیں سیویل ہاؤسپٹل کہو یا کارپوریشن کی معرفت چلنے والے جو کوویٹ سینٹر ہیں سہارا ہے ہج ٹریننگ سینٹر ہے اور دلاور حال ہے ان تینوں سینٹروں کے اوپر مالے گاؤں کے مریض کم ہیں مالے گاؤں سے زیادہ باہر کے مریض ہیں اور مالے گاؤں میں ان کا علاج و مولجہ کیا جا رہا ہے اس لیے مالے گاؤں کارپوریشن کو ایکسٹرا فنڈ دیا جائے ایکسٹرا بجٹ دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کی مزید بہتر طریقے سے خدمت انجام دے سکے آج ناسک شہر میں پالت منتری چھگر بجون صاحب نے جلہ دی کاریلے میں ایک میٹنگ رکھی گئے تھے کرونا کے تیسرے لہر کو لے کر ایک نیوجلی بولا جائے گا تو آپ نے کیا ڈیمانڈ کی وہاں پر کیا پرستہ ہو رکھے کیا باتے دیں آج ناسک شہر میں کلیکٹر آفیس میں پالت منتری چھگر بجون صاحب کی صدارت میں دوسری لہر سے متاثر ہونے کے بعد تیسری لہر کے آنے کے اندیشے کے پیش نظر ایک میٹنگ رکھی گئی تھی اس میں ناسک زلے کے تمام خاصدار عامدار اور جتنے عدی کاری ہیں سب کو مدو کیا گیا تھا میں نے مالے گاؤں کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلے تو شکر گزاری کی کہ آپ نے مالے گاؤں سیویل ہاسپٹل کو بیس کیل کا جو ہے ایک آکسیجن ٹینک دیا جو ہمارے مالے گاؤں کے لیے ایک اچھا سہارا ہے اس پر مالے گاؤں والوں کے طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں اس کے بعد دو تین ڈیمانڈ میں نے وہاں پر رکھی ایک ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ سیویل ہاسپٹل میں اور اسی طرح جو ہے مہیلہ ربنالے جسے سٹانہ ہسپٹل کہتے ہیں دونوں جگہ جو ہے آکسیجن پلانٹے دیا جائے دوسری ڈیمانڈ میں نے یہ کی ہے کہ مالے گاؤں سنٹرل اور مالے گاؤں آؤٹر ان دونوں میں ایک لیب دیا جائے کہ مالے گاؤں سنٹرل اور آؤٹر کے لوگوں کو کوویڈ ٹیسٹ اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری بیماریوں کے لیے ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے ان سارے ٹیسٹوں کے لیے ایسی کوئی لیب ہونی چاہیے جہاں مالے گاؤں کے لوگوں کو جو ہے سہولت رہے پچھلے دنوں میری کمیشنر صاحب سے بات ہوئی تھی تو کمیشنر صاحب نے اس ماملے میں میری ڈیمانڈ پر یہ سجاؤ دیا تھا کہ آپ جو ہے یہ ڈیمانڈ کریں اور اس میں یہ ہے کہ جو لیب ہوگا اس میں تیرپن بیماریوں کا تیرپن طرح کا ٹیسٹ ہوگا یعنی ہر بیماری کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سارا ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے ایک لیب مالے گاؤں سنٹرل میں اور ایک لیب مالے گاؤں آؤٹر میں دیا جائے ان دونوں ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے شگن بھجبل صاحب اور دادا بھوسے صاحب اور کلیکٹر صاحب کے باہمی مشورے کے بعد آکسیجن پلان کو منظوری دے دی گئی ہے لیب کے تعلق سے بھی انشاءاللہ منظوری مل جائے گی تیسرا ڈیمانڈ میرا یہ تھا کہ مالے گاؤں ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں مالے گاؤں کے مریض کم ہے سیویل ہاؤسپٹل کہو یا کارپوریشن کی معرفت چلنے والے جو کوویڈ سینٹر ہے سہارا ہے ہچ ٹریننگ سینٹر ہے اور دلاور حال ہے ان تینوں سینٹروں کے اوپر مالے گاؤں کے مریض کم ہے مالے گاؤں سے زیادہ باہر کے مریض ہیں اور مالے گاؤں میں ان کا علاج و مولجہ کیا جا رہا ہے اس لیے مالے گاؤں کارپوریشن کو ایکسٹرا فنڈ دیا جائے ایکسٹرا بجٹ دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کی مزید بہتر طریقے سے خدمت انجام دے سکیں